ایک سوال اٹھایا ہے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے وائس چیئرمن ہے کیا سوال اٹھایا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ذرا سنے حکومت جس کے بیتالیس دن بکیا رہ گئے انہوں نے بارہ ماہ کا بجٹ دے دیا انٹرم گاونمنٹ ہے انہیں اس بجٹ پر نظر سانی کرنی ہوگی جو حکومت منتخب ہو کر آئے گی انہیں ایک دفعہ پھر نظر سانی کرنی ہوگی یہ وہ بجٹ ہے جو مسلسل جس کی ترمیم ہوگی میں پیشنگوئی کر رہا ہوں کیونکہ ان کا جو پروگرام تھا آئی ایم ایس کا جس کے ابھی تین ریویو باقی تھے وہ مکمل نہیں ہو بائیں گے یہ پروگرام انکمپلیٹ رہے گا اچھا علی زبر صاحب میں صرف ایک لیگل سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس حکومت کے بیالیس دن باقی ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بڑی آئین کا احترام کرنے والی حکومت ہے جو بیالیس دن کے بعد الیکشن کروانے کا اعلان کر دے گی اور اس کے بعد ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے جائے گی وہ اس بجٹ پہ نظر سانی کرے گی پھر جو الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی وہ پھر اس بجٹ پہ نظر سانی کرے گی تو کیا یہ حکومت جو ہے اس کو پورے بارہ ماہ کا بجٹ دینے کا اختیار تھا یا نہیں تھا جی دیکھیں حامل میر صاحب جب آپ قانون کا سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کا جواب بڑا کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک حکومت جب جون میں اگر وہ حکومت ہے بے شک وہ آگست میں جاری ہو وہ اس کا حق ہے آئین کے تحت کہ وہ پورا سال کا بارہ مہینے کا بجٹ دے کیونکہ ٹائمنگ ایسی ہے اور قانون میں کسی قسم کی ان کے اوپر قدگن نہیں ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے مومن کہ حکومتیں جو ہیں جو جون والی بجٹ دیتی ہیں اور کیونکہ آپ کو یاد ہے دوزار اٹھارہ کا الیکشن بھی جو سبتمبر میں ہی ہوا تھا اور اس میں بھی جون میں گورنمنٹ جو تھی وہ دیکھے گئی تھی بجٹ تو یہ حکومت جب بجٹ دیتے ہیں تو وہ پھر ایک طرح سے انریالسٹک بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ صرف لوگوں کو یا کچھ خاص لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور بعد میں اس میں ضرور امینڈمنٹس آتی ہیں لیکن ان کی پاس کسی قسم کی قدگن نہیں ہے آئین میں کہ وہ ایسا بجٹ نہیں بارہ مہینے کا نہیں دے سکتے تو وہ دے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہا کہ کیر ٹیکر چینج کرے گی بجٹ بجٹ کیر ٹیکر نہیں چینج کر سکتی بجٹ نئی حکومت آنے والی منی بجٹ کے ذریعے تبدیل کر سکتی ہے لیکن شاہ محمد قریشی صاحب کی بات پہ میں یہ درست بات کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ ایسا ہے کہ دیکھنے دیکھتے ہی اس کو سٹیڈی کرنے سے ہی لگتا ہے کہ یہ ضرور بعد میں منی بجٹ کے ذریعے ایک نہیں بلکہ شاہد دو یا تین منی بجٹ کے ذریعے اس میں تبدیلی آنی ضروری ہوں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے قومی سمبلی کے آپوزیشن لیلر راجہ ریاض صاحب کی خدمت میں ایک مددبانہ گزارش کروں گا کہ راجہ صاحب جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ آپوزیشن لیڈر کی تو باتیں نہیں ہیں یہ تو حکومتی ترجمان کی باتیں ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ آپوزیشن لیڈر کے عوضے سے استیفہ دے دیں اور حکومت جو ہے وہ کچھ بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور یہ جو عوضہ ہے یہ جو اصلی آپوزیشن ہے جس میں صرف دو تین لوگ شامل ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں غوث بکش مہر صاحب ہیں اور سائرہ بانو صاحبہ ہیں ان میں سے کسی کو آپوزیشن لیڈر بنا دیں تاکہ اس جمہوریت کا تھوڑا سا بھرم تو رہ جائے